اسلام علیکم دوستو میرا نام عمران ہے اور آج ایک نیو رکھ ساتھ حاضر ہوں کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بیٹا ٹیسٹر کیا ہے دوستو اگر آپ ایک انڈرائیڈ موبائل فون استعمال کرتے ہیں اور پلے سٹور سے کوئی نہ کوئی چیز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یا کوئی بھی اپلکیشن استعمال کرتے ہیں تو بیٹا ٹیسٹر کا جاننا آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے دوستو کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کہ ویڈس اپ کی کچھ نیو اپ ڈیٹس آئی تھی جو کہ میں نے بتایا تھی بیٹا ٹیسٹر میں تو کافی زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کمرس میں یہ بات پوچھی تھی کہ بیٹا ٹیسٹر ہے کیا اس کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے اور یہ کیوں ہمیں اپلکیشن کے ساتھ اٹیج کرنا پڑتا ہے جب بھی کوئی نئی اپلکیشن جا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیٹا ٹیسٹر آخر ہے کیا اور اس کو ہم کیوں جوائن کرتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے ہمیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹریکس بتاؤں گا جو کہ ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس بھی ویڈس اپ بیٹا فل لکھا رہا ہے اور آپ اس کو جوائن نہیں کر پا رہے تو وہ ٹریک استعمال کریں ہو سکتا ہے آپ کے پاس ویڈس اپ بیٹا جو ہے وہ جوائن ہو جائے اور آپ بھی اس اپلیکیشن کے ساتھ اس کو کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جب بھی کوئی بھی ڈیویلپر جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد یا کچھ نیو فیچر جو ہے وہ اس میں ایڈ کرنے کے بعد جتنے بھی اس کے ڈیویلپر ہوتے ہیں پہلے ان کو دیتا ہے ان کو چیک کرنے کے لیے ان اپ ڈیٹس کو ان فیچر کو اور اس کے بعد جن لوگوں نے بیٹا ٹیسٹر کے ذریعے اس اپلیکیشن کو جوائن کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ چار ہزار ہوں ہو سکتا ہے وہ دھو لاکھ ہوں ان کو وہ اپ ڈیٹس جو ہیں وہ دے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی اپ ڈیٹس کے بارے میں ان کا جو ریویو ہے ان کا جو اپنین ہے وہ جان سکیں گے وہ کیسا ہے اور یہ جو ہم نے اپ ڈیٹس جو ہیں وہ نیو کی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں یا ہمیں اس میں کوئی رد و بدل کرنا چاہیے اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اپلیکیشن یا جو بھی سوفٹ ویر جو ہوتا ہے جس کو آپ نے جوائن کرنا چاہتے ہیں بیٹا ٹیسٹر کے لیے اس میں لیمٹ جو ہوتی ہے اس ڈیویلپر میں ہو سکتا ہے ایک لاکھ رکھی ہو اور وہاں پہ بیٹا ٹیسٹر کے لیے ہو سکتا ہے تین لاکھ جو ہیں لوگ وہ انتظار کر رہے ہو جب ہم پلیسٹر اوپن کرتے ہوں اور یہاں پہ کوئی بھی اپلیکیشن ہے چلے یہاں پہ میں فیس بک جو میسنجر ہے اس کو سرچ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کلک کر کس کو اوپن کرتے ہیں اور اوپن کرنے کے بعد اگر ہم تھوڑا سا نیچ سے آئیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹا پروگرام جو ہے وہ آ جائے گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا رہا ہے مطلب جو فیس بک میسنجر کے لیے جو بیٹا پروگرام ہے وہ فل ہو چکا ہے جتنی بھی ڈیویلپر نے لیمٹ رکھی تھی اتنے لوگوں نے جوائن کر لیا ہے اب آپ اس کو جوائن نہیں کر سکتے چلے میں آپ کو یہاں پہ جو ویٹس اپ میسنجر ہے وہ بھی دکھاتا ہوں چلے میں آپ کو کلک کرتا ہوں ویٹس اپ میسنجر پہ اس کے بعد اوپن کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس اپلکیشن کوئی اپ ڈیٹ کرے گا وہ سب سے پہلے میرے پاس آ جائے گی مطلب میں اس کو انسٹال کر لوں گا اب جن لوگوں نے اس کو جوائن نہیں کیا ہوا وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس وہ کیوں نہیں آ رہے اوکی تو فرینڈز یہاں پہ کچھ باتی ہوگی ہیں کہ بیٹا ٹیسٹر کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس کو کیوں جوائن کرنا چاہیے لیکن اصل مسئلہ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر وہ فل ہو جائے تو اس کو پھر کیسے جوائن کرنا چاہیے دوستو چلے میں یہاں پہ فیس بک ہے اس کو دوبارہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو فیس بک ہے یہ بیٹا ٹیسٹر نہیں ہے ایک سیمپل فیس بک ہے اب اس کو ہم یہاں پہ بیٹا ٹیسٹر بنائیں گے اگر ہم یہاں پہ نیچے آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا آ رہا ہے کہ یہ جو پروگرام ہے بیٹا پروگرام یہ فل ہو چکا ہے آپ اس کو یہاں پہ جوائن نہیں کر پاتے تو کوئی بات نہیں چلے میں یہاں پہ ایک جو ٹرک ہے وہ استعمال کرتا ہوں اوکے تو واپس آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو گوگل کروم براؤزر ہے اس کو اوپن کر لینا ہے چلے میں یہاں پہ گوگل کروم پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ کر لینا ہے فیس بک میسنجر بیٹا ٹیسٹر ٹھیک ہے اوکے تو اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں فیس بک میسنجر بیٹا ٹیسٹر ٹھیک ہے کیونکہ میں ابھی فیس بک کلک کر رہا ہوں اس لئے میں یہاں پہ فیس بک ہی لکھوں گا اوکے تو سب سے اوپر آپ کو یہاں پہ جو بیٹا میسنجر ایپ گوگل پلی جو نظر آرہی ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اوکے تو فرنس لنک اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ایک اوپشن آ چکا ہے become a tester تو آپ اس کے اوپر یہاں پہ کلک کر دیں اوکے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اوپشن آ چکا ہے you are now a tester مطلب آپ نے جو فیس بک میسنجر کا بیٹا ٹیسٹر پروگرام ہے اس کو جوائن کر لیا ہے چلیے ہم یہاں پہ گوگل میں واپس جاتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ لکھا ہے download it on google play تو ہم یہاں پہ اس کو پر کلک کرتے ہیں اوکے تو play store open کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ فیس بک میسنجر کے بیٹا ٹیسٹر بن چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ بیٹا ٹیسٹر سروس کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے جیسے آپ بیٹا ٹیسٹر جوائن کرتے ہیں فوراں پانچ منٹ پات یا دو منٹ کے بعد آپ کے پاس update جو ہے وہ آ جاتی ہے بیٹا ٹیسٹر کی تو آپ فوراں اس update کو کر لیں اوکے تو میں یہاں پہ update کرتا ہوں اوکے تو فرنڈز update ہونے کے بعد ہمارے پاس option آ چکا ہے کہ آپ اس application کو رہی انسٹال کریں کیونکہ ہم نے play store سے باہر جا کے بیٹا ٹیسٹر جو ہے اس کو join کیا تھا اس لئے ہم اس application کو delete کر کے دوبارہ انسٹال کرتے ہیں اس کے بعد یہ بیٹا ٹیسٹر جو سروس ہے وہ start ہو جائے گی چلے ہم اس کو یہاں سے uninstall کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم دوبارہ یہاں سے انسٹال کرتے ہیں اوکے تو reinstall کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو facebook messenger ہے وہ بیٹا ٹیسٹر جو ہے وہ join کر چکا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں you are a بیٹا ٹیسٹر for this app awesome اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ بھی آگ دے سکتے ہیں you are a بیٹا ٹیسٹر اور یہاں پہ آپ کے سامنے leave کا option آئے گا اگر آپ اس کو leave کرنا چاہے تو یہاں پہ click کر کے آپ leave کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی information یہ بھی بتا دوں کہ ہر application کا بیٹا ٹیسٹر آپ نہیں بن سکتے جن application نے آپ کو allow کیا ہو ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹا ٹیسٹر بن سکتے ہیں یا کچھ limits رکھی ہوئی ہیں آپ ان limit کے اندر اندر رہ کے وہ بیٹا ٹیسٹر بن سکتے ہیں لیکن کافی زیادہ سی application ہے جن کا جو بیٹا ٹیسٹر service ہے وہ نہیں ہے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کون کون سے application کا جو بیٹا ٹیسٹر ہیں تو آپ یہاں پہ واپس آئیں واپس play store کے جو home page اس میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو option باہر ہے اس کے اوپر کلک کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ my apps and game پہ کلک کر دینی ہے اوکے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک بیٹا کا option جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا آپ اس کے اوپر کلک کر دیں تو یہاں پہ جتنی بھی application ہے جن کا بیٹا ٹیسٹر بن سکے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں گی مدلب میں یہاں پہ ویٹس اپ میسنجر اس کے بعد فیس بک میسنجر جو کہ ابھی ہم ہوا ہیں بیٹا ٹیسٹر اس کے بعد گوگل پلے سروس اور گوگل کے جو بیٹا ٹیسٹر ہیں آپ کو بھی یہاں پہ جتنی بھی application جو کہ آپ بیٹا ٹیسٹر بن چکے ہیں وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گی تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گیا اور ہاں اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی information مل جائے take care and اللہ حافظ